کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ ہم تین تین مہینے کے کر کے کور کر رہے ہیں ٹوٹل سکس کلاسز ہوں گی اور ٹوٹل ہم نے ایٹین منت کا کرنا ہے ایٹین منت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکزیم میں یہ ایٹین منت ہیں اس میں لاسٹ ٹو یئر کی ڈیویلپمنٹس آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اور اب کمین کے لیے تو ظاہری سی پتہ پانچ سال کی ہیں تو یہاں پر صرف ایک تھوڑی سی ایک فسلیٹیشن آپ کو دے رہے ہیں اٹھارہ منت کی آپ کو نوٹس بھی اور ان کی ایکسپلینیشن بھی اور ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے تو آج ہم نے بسیکلی تین منت اپریل مائی اور جون دو ہزار بائیس ان کے کرنٹ افیر کرنے ہیں ٹیسٹ نمبر ون جو ہے یہ آپ کو ریسیو ہو چکا ہوگا گروپ میں جنہوں نے نہیں کیا وہ کلاس کے بعد ٹیسٹ کو لازمی اٹیمٹ کریں اور جنہوں نے کر لی ہے ویل اینڈ گوڈ تو یہ ریزلٹ میں آپ سب کے چیک کر لوں گا اور بکلٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ الگ سے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کمپلیٹ دو سال کی ڈیویلیپمنٹ ہے اکیس اور بائیس کی یہ جسٹ آپ کو ہارڈ فارم میں اویلیبل ہے یہ سافٹ میں اویلیبل نہیں ہے چیزیں یہی ہیں جو پڑھ رہی ہیں اٹھارہ منس بلکہ ایک سال کی لیکن وہاں پہ چیزیں ساری کیٹیگرائز کی ہوئی ہیں جب تک آپ اچھیب نہیں کر لیتے جو سورسز آپ کو مل رہے ہیں آپ ان کو اویل کریں جو مل گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیں پھر آگے چلیں چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان تین مہینوں کے تو ہم بڑا سویفٹ لی اس کو جو ہے وہ شارٹ قریبا تیس منٹ میں سے ہم اینڈ کریں گے اور پھر جو ہے وہ آپ کو اس کا ریکارڈنگ جو ہے وہ مل جائے گی یوٹیوب پہ اور جو نوٹس ہوں گے ان تینوں مہینوں کے یہ ان کے گوگل ڈرائیو کے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو گیون ہوں گے جب بھی آپ چاہے ہیں تو آپ سیمپل یہاں پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیں کوئی ان پہ پاسورڈ نہیں لگا ہوا سیمپلی آپ ان کو ڈاؤنلوڈ یہاں سے کر سکتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیشنل سے کل ہم نے پڑا تھا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے نو کانفیڈنس مومنٹ جو ہے وہ موو کی موشن موو کی پارلیمنٹ میں اگر ایف پی ایسی میں یہ پورشن ٹارگٹ ہوا تو چھے سے سات سوال اسی پورشن سے آئیں گے جن کو ایف پی ایسی کا آئیڈیا ہے ایک زیم کا جن کو ایک ٹرینڈ کا پتہ ہے تو وہ اسی طرح سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پوچھتا ہے جی بالکل کرولہ لیکچر وہاں پہ موجود ہے چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے تین اپریل کو رولنگ دی تھی کاسم سوری نے تو انہوں نے آرٹیکل کون سا لگایا تھا جس کے تحت انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا آرٹیکل فائیف بہت امپورٹنٹ یہ الگ سے بھی اگزیم میں آ چکا ہے اور یہ ریلیٹڈ کس سے ہے لائلیٹی ٹوارڈ کانسٹیٹیشن تو ہم نے اپنے ملک اور آئین سے مخلص رہنا ہے پھر آرٹیکل سکس وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہائٹ ویزن کا اور اس کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور سات اپریل کو جو ہے اس نے ڈیسین دے دیا فائیف زیرو سے اور نیشنل اسمبلی کو ریسٹور کر دیا لیکن یہاں پر آریف الوی صاحب نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کر سکے تھے انہوں نے کون سا آرٹیکل یوز کیا آرٹیکل نمبر ففٹی ایٹ تو جیسے ہی ان کو ایڈوائز بھیجی گئی تو انہوں نے اسمبلی ڈیزولو کر دی اور پھر سپریم کورٹ میں اس کی ہیرنگ ہوئی اور اس کو ریسٹور کر دیا اور پھر اس کے اوپر وارٹنگ کا ہونا جو فائنلی وارٹنگ ہوئی اس کی ڈیٹ کیا تھی اب یہ سب کو یاد ہوں گی یہ سارے سنیریو کیونکہ ابھی ایک سال پہلے کہ یہ ساری باتیں ہیں دس اپریل کو ٹوٹل وارٹس ریکوائیڈ کتنے تھے ون سیونٹی فور جو ہے پول ہوئے اور ٹوٹل جو ریکوائیڈ تھے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے ون سیونٹی ٹو اگر ون سیونٹی ٹو جو ہے وہ پرائم نیسٹر کے اگینسٹ آ جائیں تو وہ امپیچ ہو جائیں گے یا ڈیزولو ہو جائیں گے اور یہاں پر وارٹ کاسٹ ہوئے ون سیونٹی فور تو ان سب کو جو ہے وہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے پھر خان صاحب کے جو ٹرم تھی تین سال سات مہینے اور آل موس دیز دن جو ہے اور اس کے بعد ایک جس بندے کو الزام دیا گیا کہ یہ ساری جو ہے وہ ان وال تھا گورنمنٹ یا ریجیم چینج میں ڈانلڈ لو اور اس وقت امبیسیڈر کون ہے یو ایسے کا پاکستان میں وہ بھی ڈالنڈ ہے بٹ بلوم ڈالنڈ بلوم تو اس میں جو ہے یہ آپ نے اس کو لازمی یاد رکھنا ہے تو یہ سارے اسی ساری لیٹڈ اور پھر گیارہ ایپل کو پاکستان کے تئیس میں وزیراعظم شباز شریف اور ان سے اواث لیا یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے صادق سنجرانی چیئرمنٹ سینٹ کیونکہ یہ عمومی طور پر جو اواث ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ لیتا ہے کونسٹیٹیشن کے مطابق اور اگر پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے تو ان کی ابسنس میں چیئرمنٹ سینٹ ایسے پریزیڈنٹ ایکٹ کریں گے تو اسی لیے ان سے اواث انہوں نے لیا تو یہ ہمارا یہ پہلی ایک بات تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک سیکمنس میں میں نے بتا دی کہ اگر اس پورشن سے ٹارگٹ ہوتا ہے تو موشن کا بائی کس کی طرف سے آئی پی ڈی ایم میں اس میں جماعتیں کتنی ہیں اور کیا کچھ ہوا کس کس ڈیٹو ہوا یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں امپورٹنٹ ہیں نیکسٹ یہ ایف پی ایسی کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے یہ اکثر ٹارگٹ ہوتے ہیں دوزر بائیس میں ورڈ بینک نے جو ایک فورکاسٹ کی تھی جو پریڈکشن کی تھی وہ تھی فور پوائنٹ تھری پرسنٹ اور اس کے بعد جو آئی ایم ایف نے کی تھی وہ فور پرسنٹ پی ڈی ایم ہم کل کی کلاس میں کر چکے ہیں اس کے ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا تو آئی ایم ایف نے فور پرسنٹ کی تھی تو یہ دونوں ان کی پریڈکشن جو ہے یہ اکثر یہ کرتے رہتے ہیں ان کو آپ کو یاد ہونا چاہیے کچھ ایسی فورسز ہیں جو ہمارے ڈیفرنٹ سٹیز میں کام کر رہی ہیں مری ٹوریزم جو ہے فورس اسٹیبلش ہوئی تیس اپریل کو اور رییکشن کس کا تھا سات جنوری کا سات جنوری کو مری انسیڈنٹ جب ہوا تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اس کو کیا گیا پھر اس میں بعد میں ڈسٹرک بھی بنایا گیا جو ابھی سسپینڈڈ ہے لیکن اس میں جو آپ نے چیزیں اور اس میں یاد رکھنی ہے وہ آپ کی ہیں اب آپ بیل فورس یہ آپ کچھ سرچ کر لیں گے ڈالفن فورس اور شاہین فورس یہ کہاں کہاں کس کی سٹیز میں برک کر رہی ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ اس نے جو ہے ایک فیصلہ دیا کہ جو ہے سارا اگل فورس بھی ہے ایکزیکلی اس کے بعد جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے سود ختم کر دیا جائے دو ہزار ستائیس تک اور یہ فیصلہ پھر اگین جو ہے وہ چیلنج ہو گیا اب یہ دوبارہ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا تو انہوں نے دو ہزار ستائیس تک کا یہ کہا تھا اس کے بعد گریمی اوارڈ اروج افتاب پاکستان کے لیے یہ ملا اس میں اور ان کا جو ریزن تھا میوزک کیٹیگری میں یہ دیا جاتا ہے اور محبت جو اس سے ریلیٹڈ تھا اور اس کے ساتھ امجد ساکیب صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ان کی نومینیشن ہے نوبل پرائز کے لیے بٹ ان کو ملا نہیں فاؤنڈر ہیں اقوت کے اس کے علاوہ ان کی جو اقوت ہے یہ مایکرو فنانسنگ کے حوالے سے کام کر رہی ہے کہ شارٹ ان کے کرزے دیا جاتے ہیں ساتھ یہ ایکس سی ایس پی ہیں یا سیول سرونٹ ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کمالے فن ایوارڈ دو ہزر بائیس اب یہ ہر سال ایوارڈ کیا جاتا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب چیز تھوڑی سی عجیب ہوتی ہے تو اس وقت یہ ہائیلائٹ ہوتی ہے تو کبھی اس کے جو ہے وہ بات نہیں ہوئی تو کمالے فن ایوارڈ جو ہے دو لوگوں کو ایوارڈ ہوا انصر حسین طارد اور ڈکٹر اشیلال یہ سرائکی کے شاعر ہیں اور اس کی ریزن اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ دونوں نے اس کو ڈینائے کر دیا تو دونوں نے اس کو ریسیب نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ ایمپورٹنٹ ہے تو ان کا انکار کرنا اور یہ ایوارڈ ہوا ان دونوں کو بٹ کسی نے بھی ریسیب نہیں کیا جوائی لینڈ مووی یہ الگی بی ٹی کے حوالے سے تھی اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسیزم ہوا بٹ اس کی نومینیشن بھی ہو بھی انٹرنیشنل فیلم ایوارڈز کینیز میں اس وقت بار بھی چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی کوسٹن ہو سکتا ہے اور یہ بھی جو ہے ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہے کانگریس وومن الہان عبداللہ عمر یا الہان عمر اس کو سمپل لکھتے ہیں یہ پاکستان آئی تھی ایک تو اس حوالے سے ایمپورٹنٹ ہے ڈیٹ میں بھی نہ پوچھے بٹ یہ ریپیزنٹیشن جو ہے انٹی اسلاموفوبیا تو یہ بائیڈن کی کیابنٹ میں موجود ہیں اور اس حوالے سے ورک کر رہی ہیں تو اس حساب سے یہ ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے ایک اور جو ہے جیمز ہیپی اس نے وزٹ کیا پاکستان کا اور یہ آرمد فورسز کے ہیڈ ہیں انگلینڈ کے تو ایسے ہم نے یہ ایسی پرسنیلٹیز کو دیکھنا ہے دنوں نے پاکستان کا وزٹ کیا ہو کوئی اٹیچمنٹ ہو کوئی پاکستان کی وجہ سے نیوز میں رہے ہو تو یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور انا لینا بیئر بک یہ جرمنی کی فورن منسٹر ہیں ظاہری سی بات ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے مل رہی ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان میں وزٹ کیا اور ہم نے ایک سکہ بھی ایشو کیا ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی وجہ سے تو ان چیزوں کو بھی آپ نے سرچ آؤٹ کر رہے ہیں دعا کیجئے گا کہ جو ہے وہ مزائل سسٹم ایف بی ایسی میں ٹارگیٹ نہ کرے کیونکہ اگر مزائل سسٹم کرتا ہے تو چار سے پانچ آئیں گے اور سارے کے سارے یہ مکس اپ ہو جاتے ہیں آئی تنگ سو ایک ڈاکومنٹ تھا میں شیئر کر دوں گا گروپ میں تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر سارے جو ہے پاکستان کے جو ملٹری اس میں ہمارے آرسینل ہیں جو اس طرح کے مزائل ہیں اور ان کی رینج کتنی ہے ان کا جو ہے وہ ایکسپیرمنٹ کب ہوا تو اس حوالے سے آپ ان کو ذرا گو تھو کیجئے گا بٹ یہ مسلسل ریپیٹیشن پہ ہوتے ہیں تو یہ مجھے بھی اکثر بھول جاتے ہیں اور کومن سی بات ہے ان کا بھول جانا کہ یہ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں آپ می بھی کوئی نیمونکس آپ اٹیج کر کے اس کو کر لیں نیکسٹ حافظ سعید صاحب کو تیتیس سال کے لیے جو ہے وہ سزا دی گئی انٹی ٹروریزم کورٹ میں ٹیرر فینانسنگ اور مین ابجیکٹیو تھا فیٹف کی لسٹ گری لسٹ سے بہران تو یہ لازمی یاد رکھنا ایک بلاسٹ بھی ہوا اس کا بھی پی پی ایسی پوچھ چکا ہے کہ اس کی ریزن کیا تھی تو وہ بھی فیٹف کی وجہ سے تھی اور کافی ہماری بلنگ بھی ہوئی اس کے بعد یاسین ملک یہ جو کشمیر میں حریت پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے کری ان کو لائف امپریزنمنٹ دی گئی پچیس مئی دوہزار بائیس اگر آپ کو یاد ہو اس دن شاید کوئی جلسہ تھا ان کی ایک بیٹی کی اپیل آئی تھی کہ جلسے کوئی ڈیلے کر دیا جائے کچھ اس طرح سے تھا تو یہ ابھی بھی جو ہے وہ عمر قید میں قید ہیں تو ان کو یہ سزا سنائی گئی ٹیرر فنڈنگ کیس میں نیکس ہے ریلیف پیکج ستائیس مئی کو دیا گیا شباز شریف کی طرف سے ٹوئنٹی ایٹ بلین جب بلکل لانگ مارچ تھا کوئی اس کے حوالے سے نیکسٹ جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کلیکشن ہے پنجاب میں نہیں ہوئے لیکن گلوجستان کے بتیس ازلاع میں جو ہے وہ ہو گئے ایک زیلہ اس میں بعد میں بھی ایڈ ہوئے بٹ 29 مئی 2022 کو یہ اپنے یاد رکھنے ہیں ڈاکٹر انوش مسود یہ ہیڈ کر رہے تھی پاکستان پولیس آپریشنز کو تو یہ پہلی فی میل ہے ان کے اٹی سی ایم پر ایک انٹرویو بھی آ چکا ہے اسے بھی دیکھئے گا اور یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا منیشہ روپیتہ اب الکل ریکارڈیڈ ہے یہ تو یہ فرسٹ فی میل ہندو ڈی ایس پی ہیں اور کل ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ایک میجر کرنل تھے ان کے حوالے سے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے نیشنل اسمبلی کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں ان کو ریوائز کیا گیا پہلے تین سو بیالیس تھی اور اب ان کو کتنا کر دیا ہے پاٹا کی وجہ سے وہاں سے ان کو مرج کیا گیا تری تھرٹی سکس ابھی تین سو بیالیس ہی ہیں وہی چل رہے ہیں اسی طرح سے سینٹ کی آپ نے یاد رکھنی ہے اس میں تھوڑی سی اس میں دھیان سے اگر کویسٹن آتا ہے تو آپ نے کرنے پریویس کتنے تھے ون زیرو فور کرنٹلی کتنے ون ہنڈرڈ اور نیکس جب الیکشن ہوگا ابھی ہونے والے الیکشن تو پھر ہو جائیں گے نائنٹی سکس تو اس میں جو ایڈ سیٹس فٹا کی تھی وہ مرج کر دی تھی ٹھیک کہ نیکس ہمارے پاس ہے نیشنل اولیو کانسل اس میں زیتون کے حوالے سے پاکستان اس کا انیسوہ میمبر بن گیا میں بھی اس سے پوچھ لیا جائے پھر اس کے بعد جو ہے یہ کون سے ہیں گوڈویل ایمبیسیڈر ان کو بنایا گیا ہے یو اینڈ ڈی پی یونائٹی نیشن ڈیویلپمنٹ پروگرام کی طرف سے ان کا نام ظاہر اسی بات ہے جو اٹیچ ہیں میڈیا بغیرہ سے ان کو پتا ہوگا فواد خان آئی تینک سو یہی نام ہے یہ کونیکشن کر دے اگر میں نے غلط لکھا ہے اگزیکٹلی ٹھیک ہے اور ایکانومک سروے کے مطابق کتنے پرسنٹ جی ٹی پی سپینٹ ہوئے یہ آپ نے خود دھونڈنے ہیں اس کے انڈیکیٹر ہیلتھ کے ایڈوکیشن کے اس بجٹ میں کتنا ایلوکیٹ کیا گیا ہے اس کے ایکسپینٹیچر کتنے ہوئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو آپ نے سارے خود دھونڈنے ہیں اس کے بعد یورپین جو انٹیلیجنس یونٹ ہے ای یو آئی اس نے جو ایک انڈیکس دیا لیویبیلیٹی کا جس میں ویانہ آسٹریہ کا یہ سٹی ٹاپ پہ تھا اور کراچی جو ہے ون سکسٹی ایٹ ایک سو اڑھ سٹھ دنیا کے ایک سو تیہتر ممالک میں سے تو پانچ اس سے بھی ورس کنٹری موجود ہیں عبدالکریم یا لیٹل کریم کے نام سے جانے جاتے تھے چار اپریل کو یہ ماؤنٹینر تھے ان کی ڈیتھ ہو بھی پاکستان میں اتنے زیادہ ریکارڈنیشن نہیں تھی بٹ انٹرنیشنل لیول پہ بہت تھی اس کے علاوہ جو ہے ایک محمد علی صدپارہ ہیں جو میسنگ ہوئے ایک اور ماؤنٹینر بھی ہیں محمد علی یہ دونوں پیپر میں آ چکے ہیں اور دونوں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ان کا ڈیفرنس آپ کو پتا ہونا چاہیے عامر لیاکت حسین ایک ریناؤنٹ پرسنیلیٹی پاکستان کی نانچون کو ان کی وفات ہوئی اور یہ بریٹ کہاں پہ ہیں کراچی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ تو اس طرح کے کوئیسٹن جو ہے وہ بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں پیپر میں تو یہ آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد انٹرنیشنل ہمارے پاس ہیں دروپتی مرمو یہ پریزیڈنٹ ہے رامنات کووین کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا گیا ہر دوسرے پیپر میں پاکستان میں کتنی فی میل پریزیڈنٹ بنی ہیں اب تک اگر ہم پاکستان کی بات کریں اس وقت تک کتنی فی میل بن چکی ہیں زیرو کوئی بھی نہیں ہے ایک پرائم منسٹر ہیں بینظیر پھٹو اور پریزیڈنٹ ہیں زیرو اور انڈیا کی یہ سیکنڈ پریزیڈنٹ ہیں فی میل اور یہ فسٹ ہیں جو اس میں لو کاسٹ ہندو سے تعلق رکھتی ہیں اگزیکٹلی نپور شرما یہ کافی نیوز میں رہی اپنی ہیٹ سپیچ کی وجہ سے یہ بی جے پی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی جو مودی کی بھی ہے تو اس سوالے سے اس کو یاد رکھنے اور صدو موسے والا اس کی ڈیتھ ٹونٹی نائن پوائنٹ فا آئیف انتیس مئی یہ تو پاکستان میں ابھی جو ہے وہ ایک بندہ بھی گرفتار ہوا تھا جو اس کی برسی کہہ رہا تھا اور اس کے بعد ہوای فائرنگ ہونی تھی کافی یہ وائرل ہوا تھا ترکی نے اپنا نام چینج کر لیا تو کہیں بھی نبی بریری جو ہے یہ لبنان کا جو ہے سپیکر ہے اور اس کی ریزن کیا ہے اس کی سیونتھ ٹرم ہے تو یہ ساتھویں بار بنا تھا دوزار بائیس میں اور ابھی بھی سرب کر رہے ہیں ایٹی فور یور اس کی ایج ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اس کے بعد ایک گلیکسی ڈسکاور ہوئی جو موسٹ ڈسٹینس گلیکسی کہا گیا ایچ ٹی ون تو ایچ ٹی ہم ہم وہ ہائی ڈیفینیشن میں لیتے ہیں بھر اس کو ابریوییٹڈ نام دیا گیا ایچ ٹی ون کے حوالے سے اس کے بعد ڈیوینچی یہ مشن ہے ناسا کا اور یہ بھیجا گیا ہے وینس کے لیے اردو میں اب مجھے نہیں یاد اطارت زہرہ ایٹھنگ سو کہتے ہیں اردو میں تو خیر نہیں آئے گا تو وینس بہت امپورٹنٹ ہے ویسے بھی ہائیسٹ ویدر سٹیشن جو ماؤنٹ ایوریسٹ کی پیک کے قریب جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا ہے چائنہ میں تاکہ اس کو جو کلائی میٹ چینج ہے اس کو ابزرو کیا جا سکے اور اس کے فینامینا کو ساری چیزیں نیکسٹ فیفا کو تو ڈیٹیل میں کور کرنا ہے فیفا جو ہے قطر میں ہوا یہ بہت ریپیٹیڈ کوئسن رہا ٹوٹل ٹیمز کتنی تھی وینر کون تھا اور رنر اپ کون سی ٹیم تھی اس کے بعد لائیب جو اس میں میسکارٹ بنایا گیا اس حوالے سے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے قطر کے حوالے سے اور فیفا بھی لازمی یاد کرنا ہے تو فیفا کو تو ہم بعد میں کور کریں گے کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک جو ہے وہ جیٹ پلین یوے ہی نے جو ہے وہ اس کو انویل کیا تھا اور یہاں پر جو ہے ورڈ لارجسٹ ہائٹروجن پاور ٹرک یہ کیا ہے ساؤتھ افریقہ نے دو دربائیس میں تو یہ بھی لازمی یاد رکھنا ہے ایلن مسک صاحب یہ کافی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ان کا پرچیز کرنا ٹویٹر کو پھر ٹویٹر کا جو ہے اس کا نام جو ایک پہلے برڈ تھا لیری اس کو چینج کر دیا ایکس سے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے فیس بک کا میٹا اس نے ریپلیس کر دیا یہ ساری چیزیں اس کے بعد لوکل گورنمنٹ جو ہے یونائٹڈ ٹکنڈم میں یہ پانچ مہی کو ہوئے لیکن اس میں زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سادی خان کی ٹرم دوسری بار جو ہے لندن کے میر بنے ہیں اور فیفٹی پائیف 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 پرسنٹ آئی ٹھنگ سو اتنے وارٹ ہیں یا فیفٹی فائیف پائیف پائیف ہیں جتنے بھی اس کو کنفرم کر لیجئے گا یہ سارے سوال جو ہے ان کے نام کے حوالے سے ان کی پرسنٹیج ان کی ٹرم یہ سارے سوال پیپر میں جو ہے وہ آ چکے ہیں تفہین شریف ہے یا ازاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں اور بریٹش ٹاؤن کانسل میں یہ پہلی بار ڈپٹی میر جو ہے وہ ایز مسلم اور پاکستانی نظار یہ الیکٹو بھی ہیں تو ان کو بھی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہو گیا جو پہلی ٹرم کے فیفٹی ٹو زاہد قریشی صاحب انہوں نے لیا ہے مسلم فیڈرل جج ہیں نیو جرسی میں تو کھٹینی بران جیکسن کو ہم نے کل ڈسکیس کیا تھا کہ وہ بلیک جج ہیں جو سپریم کورٹ میں انڈیکٹ ہوئی ہیں اور یہ فیڈرل جج ہیں مسلم کیران جین پیری یہ پہلی بلیک پریس سیکٹری ہیں یو ایس اے کی ہسٹری میں تو اس طرح کی چیزیں ایکزیم میں بڑی ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں سپیشلی فرسٹ والا جو ہے یہ بہت فیوریٹ ہے ایف پی ایس سی کا انڈرہ کا یہ جپانی ایورمن تھی سیٹیفائیڈ تھی گینیز بک آف ریکارڈ کی حوالے سے ان کی ڈیتھ ہو بھی پچیس اپریل کو ایٹ ڈی ایج آف ون نائنٹین تو یہ بھی آپ نے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لازمی دیکھنی ہے کوئن الیزیبیت نے کون سی برسی یہ سالگیرہ منائی تھی اب تو خیر برسیاں اس کی بیچاری کیوں گی نائنٹین سکس اور پھر اس کی ڈیتھ ڈیٹ پھر پاکستان میں جو ہے وہ ایک ڈی آف مارننگ جو ہم نے ایک ماتمی دن منایا اس کی اپنی برثڑی ہے جو اس کی سترمی سالگیرہ ہے وہ اس کے کراؤن کی ہے وہ الگ سے ہے اور پھر اس کی جو ہے وہ فنرلڈ ریچولز اس کی ادا کی گئی اس کی ڈیٹ الگ ہے انیس ستمبر ہے اور پھر جو ہے وہ مائیکل اور اس کی جو ہے کرانیشن جو ہے وہ ابو ویہ مائی میں چھے مائی کو تو یہ سالی جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس میں یہ اس کے ہو گئی نیکسٹ شیر خلیفہ بن زید پریزیڈنٹ آف یو اے ای امیر آف ابو زیبی ان کی جو ہے وفات ہوئی تو اس کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور اسرائیل اس کے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جس طائق ابراہم اکارٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کب ہوا پہلی ایمبیسی فرسٹ ایمبیسیڈر یو اے ای کی طرف سے کون سے گئے وہاں سے کون سے آئے تو یہ ساری باتیں آپ نے یاد رکھنا ان کی طرف سے ایتلیٹ نے بھی کوئی شرکت کی ہے سعودی آریبیا نے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے سری لنکا نے جو ہے ڈیفارٹ ڈیکلیئر کیا بارہ اپریل دو ہزار بائیس کو تو ہم بھی بس ابھی ڈیفارٹ میں ہی سن رہے ہیں بس ابھی نکل آئے ہیں نہیں نکل آئے اور ہم کو یہ آئل کمپنی ہے سعودی آریبیا کی اور یہ موسٹ ویلیویبل کمپنی اور اس سے پہلے کونسی ویلیویبل کمپنی تھی تو اس نے اس کو سرپاس کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ٹائٹل دیا گیا موسٹ ویلیویبل کمپنی دا ورڈ اور مینلی بلانگس ٹو آئل فیلڈ ہے اور کینگڈم آف سعودی آریبیا نیکس جو ہے کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ان ہیلڈی ائر میں سانس لے رہے ہیں تو آلموسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ تو ہم بھی ظاہر اسی بات ہے اس میں شامل ہیں تو انہیں نانوے پرسنٹ چلو گے ان کے پاس ہیلڈی ائر نہیں ہے آئی ایلو کی رپورٹس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو یہ ہر سال ایشو کرتے ہیں تو دوزر بائس میں انہوں نے کہا جی ون ففٹی ٹو جو ہیں وہ چیلڈرن جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں فورس لیبر ہیں تو اس حوالے سے اس کی رپورٹ بھی یاد رکھنی ہے ساؤتھ کوریا بائیڈن صاحب کا جو پہلا وزٹ ہے ایشیا کا ایشیا کانٹیننٹ میں وہ ساؤتھ کوریا میں ہوئے تو ایک یہ اس میں جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اور اوورال اگر بائیڈن کا پوچھ دے وہ پہلا وزٹ تو اس نے پہلی بار جی سیون میں شرکت کی تھی کارنویل یونائٹڈ کنگڈم میں اور ٹرمپ کا پوچھ چکا ہے اب تو خیر اس کا نہیں پوچھے گا کہ اس نے سعودی ایشین کنٹری بن گیا جس نے سائبر سیکیورٹی گروپ نیٹو کا جوائن کر لیا نیٹو آپ کو پتہ ہے ملٹری الائنس ہے اور ایشیا سے کوئی کنٹری شامل نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ ساؤتھ کوریا اس کی سائبر سیکیورٹی گروپ کا حصہ بن چکا ہے ساؤتھ کوریا کی بات کریں نورتھ کوریا کی بات نہ کریں تو یہ پوسیبل نہیں ہے تو فرسٹ کوویڈ کیس جو ہے یہ پیکلیارٹی تھی مئی بارہ دوہزار بائیس کو رپورٹ ہوئے اور پاکستان میں تو ہم نے اتنی وہ سوشل میڈیا پہ لگائی پوسٹ دوہزار بیس میں کہ ایک بندے کو کوویڈ ہوا ہے اور اس نے کھڑا کر کے گولی مار دیا نہ بندہ رہے گا نہ وائرس پھیلے گا خیر اور اس کے بعد نورتھ کوریا سے ہی چوئیس ہن ہوئی اب نام اس کا جو بھی ہے بس ہم اس کو ایسے پرنانس کر رہے ہیں یہ فرسٹ فیمیل فورم نیسٹر ہے اس سے پہلے کبھی ان کی فیمیل فورم نیسٹر نہیں بنی پاکستان کی پہلی فیمیل فورم نیسٹر کون تھی ہینا ربانی خر اور بلاول بھٹو جو ہیں یہ سب سے ینگیسٹ ہیں تو یہ دونوں ان کی بھی پکلیارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پھر کوارڈ سمٹ کوارڈ کے کنٹریز بھی لازمی یاد رکھنے ہیں یو ایسے ہے جپان ہے آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے اس کو مسک کر کے بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ ان میں سے ایڈینٹی فائی کرے کہ کون سا اس کا میمبر نہیں ہے دونوں طرح یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد یوکرین نیپچون میزائل سسٹم اب جیسے کل ہم نے پڑھا تھا سی ڈوم جو کہ اسرائیل کا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ نیپچون میزائل سسٹم تو یہ یوکرین سے ٹریول ان ٹور انڈیکس ہے پاکستان کا وہ ون سیونٹین آئی تنگ سو پاکستان ایٹ ایٹی تھرڈ یہ لکھا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے اور جو ٹاپ پر ہے وہ ظاہر سی بتے جپان ہے اور وہی چلتا آ رہا ہے اس کے بعد ورڈ اکانومک فورم اس کی اینول میٹنگ اکثر یہ کنفیون ہوتی ہے یہ جنیوہ میں ہو بھی ہے بھٹی یہ جنیوہ میں نہیں ہوتی یہ داؤس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیکارڈنگ اس کی کلاس کے بعد جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی ریپورٹر ویڈاوٹ بارڈرز کے مطابق جو پاکستان کا رینگ تھا وہ ون ففٹی سیون تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے اسپیشلی ارشد شریف کے بعد نورویڈ ٹاپ پہ تھا انڈیا ون ففٹی اور نورتھ کوریا اس کو سب سے لاسٹ پہ رکھا تو ورڈ پریس فریڈم انڈیکس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی کے ساتھ الجزیرہ کی جو ہے شیرین ابو ایکلین اس کو کل کیا اسرائیلی فورسز نے گیارہ مئی کو اور جو ہے یہ رپورٹنگ کر رہے تھی اس طور پر اور الجزیرہ چینل کہاں کا ہے اور یہ سارے ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے تو یہ جی کے میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد انوارمنٹل پرفارمنس انڈیکس ہے اس میں پاکستان تھا ون سیونٹی سکس ایک سو چھہتر نمبر پہ آؤٹ آف ون ایٹی جبکہ انڈیا جو تھا اس نے رینک تھا ون ایٹی آؤٹ آف ون ایٹی سب سے لو پہ انڈیا چلا گیا تھا اس کے بعد کچھ رپورٹس کے نام ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو گلوبل ٹرینڈز رپورٹ یہ ایشو کی یو این ایچ سی آر نے گریٹ میلٹ ڈاؤن یہ آپ کو سرچ کر لیجئے گا کہ یہ کس ڈپارٹمنٹ نے جو ہے ایشو کی تھی تو یہ پیپر میں آ چکی ہے تو اس کو آپ نے دیکھا ہے پارٹنرز ان بلو پیسیفک انیشیٹیف ٹیکن بائی مینلی فائیف کنٹریز تو کنٹریز کے فلیگ نظر آ رہے ہیں آپ ان کو ایڈنٹیفائی کریں جو اپنے نورس بنا رہے ہیں وہاں پہ ان کو ایڈ کریں ایٹھنک یہ فور ہیں اس میں تو اس کو کنفرم کر لیجئے گا گبون اور ٹوگو ان کو افیشلی ایڈمیٹ کیا گیا ہے کومن ویلتھ ارگنیزیشن میں تو اب اس کے ٹوٹل میمبر کتنے ہو گئے ہیں کومن ویلتھ پاکستان نے کب اس کو جو ہے وہ لیفٹ کیا کب اس کو جوائن کیا یہ ساری چیزیں کرنی ہیں اور ساتھ اس میں نیٹو کے میمبر بھی ایک بڑھ گیا ہے ابھی تو اس کو بھی فین لینڈ اس کو بھی یاد رکھنا ہے تو یہ ففٹی فور سے ففٹی سکس ہو گئے اس کے بعد اگارڈنگ ٹو او سی ای ڈی پلاسٹک ویسٹ یہ ٹرپل ہو جائے گا دوہزار ساٹھ تک پوری دنیا کا ویسٹ اس سے ٹرپل جو اس وقت موجود ہے اس حوالے سے میٹا ورس اکیڈمی جو فیس بک اور مارک زکر برگ یہ سارے اس میں اٹیچ ہیں میٹا ورڈ اور یہ سارے چیزیں بنائی تو انہوں نے پہلی جو ہے وہ فرانس میں اوپن کی تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد سٹرابری مون یا سوپر مون جس کو کہتے ہیں یہ چودہ جون کو یہ فینامینا تھا جو اوبزرو کیا گیا تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر ونڈو کون سی چل رہی ہے اس وقت ونڈو کا نمبر کیا ہے وہ کس ڈیٹ کو ریلیز ہوئی ان چیزوں کو بھی دیکھیں تو یہ بیسیکلی کلاسز آپ کے گلمس کے لیے ہیں کہ آپ اس کو آئیڈیا لگا لیں تو پندرہ جون کو اس کو ریٹائر کیا گیا اور فائنلی جو ہے اس کی ایک نومینل سی جو ایک سرمونیل قبر بھی بنا دی گئی اور یہ ساری چیزیں ہو گئی اس کے بعد ستارہ امتیاز ڈیرن سیمی یہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں شاور ظلمی کی طرف سے کھیلتے رہے اور بہت فیمس ہوئے پاکستان میں ویسٹرن ڈیز تو ان کو جو ہے وہ ستارہ امتیاز دیا گیا ایشیا حقیق اب دوزر بائیس یہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو ون کیا تھا پاکستان نے تو اس وجہ سے یہ کافی امپورٹنٹ ہے تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے ماؤنٹینر کے حوالے سے لازمی آپ نے چیزیں یاد کرنی ہے علی صدپارہ کا ساجد صدپارہ نائلہ کیانی سمینہ بیگ شہروز کاشف اور عرباز خان یہ سارے کے سارے ہی امپورٹنٹ ہیں اور نوٹس میں یہ سارے دیو ہوئے ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کون کونسی پیک سرچ کر لی ہے اس نے سمیٹ کر لی ہے ساجد صدپارہ ویڈاؤٹ آکسیجن کر رہے اور سرباز خان یہ پہلے پاکستانی جنہوں نے ٹین آوٹ آف فورٹین کو جو ہے وہ کیا دوزر بائیس میں اور کیمی ریٹا یہ ٹیچر ہے وہاں کی نیپال کی تو انہوں نے چھبیسویں بار جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا تو یہ ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے توبہ حسن اس کو کل بھی ڈسکس کیا تھا یہ آنلی ومن ہے جس نے پلیئر آف دا منت آئی سی سی کا ایوارڈ جیتا تھا پلیئر آف دا منت میل تو کافی بنتے رہتے ہیں لیکن فی میل میں صرف ایک ہی ہے پاکستان سے جوائی روٹ اس نے جو ہے پہلا بیٹر ہے جس نے یہ بیٹر اس کی ٹرم بھی انٹروڈیوز کروائی گئی جنڈر لیس یہ بھی یاد رکھنے اور سترہ ہزار اس نے جو ہے وہ سکور پورے کیا اس کا تعلق اس ملک سے جو میچ دیکھتے ہیں ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے اس کا یہ کس ملک سے بلونگ کرتا ہے انگلینڈ سے تو یہ اس میں اس کے نوٹ سارے آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے یوٹیو پہ یہ ابھی اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد انگلینڈ نے جو ہے یہ فور نائنٹی ایٹ اس میں مجھے کنفیون ہے اگر آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہے کیا یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے یا یہی موجود ہے فور نائنٹی ایٹ والا اگر کسی کو ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم ہے تو وہ بتا دیں سٹیل یہی ہے تو فور نائنٹی ایٹ سٹیل یہ چل رہا ہے تو یہ بھی چین نہیں ہوا تو باقی بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ کس کس طرح سے ریکارڈ بنے پھر جو ہے وہ ایم 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 فائٹر پاکستان کی انیتہ کریم جو ہنزہ سے تعلق رکھتی ہیں تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپننٹ کو ناک آؤٹ کیا تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اور انٹرنیشنل ڈیز میں یہاں پر جو ہے وہ ڈیز آپ نے خود کرنے ہیں بس اس میں ایک ہی کیا ہے نقبہ ڈے اور جو ہے وہ فلسطینی جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں کہ جب اسرائیل کریئٹ ہوا تو یہ سیونٹی فورت پندرہ مائی دوہزر بائیس کو انہوں نے اس کو اپسرور کیا کہ اس کے اسرائیل کے خلاف اور ان کے جو رائٹ سے ان کو واپس کیے جائیں اس کے نوٹس کا طریقہ سیمپل ہے یہ ویڈیو تھوڑی دیر میں یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی اور پریویس ویڈیو میں بھی اس کے نوٹس دیے ہوئے ہیں تین ماہ کے اور اس میں بھی نوٹس دیے ہوئے ہیں گروپ میں آئی تنک پانچ سے چھ بار سینڈ ہو چکے ہیں اس میں کچھ موڈیفیکیشن کی ہوئی ہیں تو آپ سیمپل جب بھی چائن کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور آپ ان کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج کی کلاس ہماری یہیں پہ رہی تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ اس دسکشن کلاسز رکھیں گے ایکزیم کے قریب تو اس میں پھر آپ کی چیٹ اس میں چیٹ بھی اوپن ہوگی اور آپ کے مائک بھی اوپن ہوگی